جب جی ساب دی اس تیسری پاڑی رچ اس بے پرواہ حکمی دے حکمڈا وستار سید گروہ بابا جی ورنن کر دینے دوسری پاڑی سادگروہ نے اگل سپشت کی تھی کہ سب کچھ ہو رہے ہیں کیتا نہیں جا رہے ہیں جس تو ہو رہے ہیں وہ ہی کرتا ہے منک کرتا نہیں اس دے حکم دے چھی ترہاں ترہاں دے آکار ترہاں ترہاں دے جیو جن چھوٹے وڈے او دی بڑھائی ہوئی مریادہ دے مطابق ہی کوئی جونیاں دے چکر دیچ بھونگا ہے کسی تے بکشش ہو جاندی ہے موکش پر دی پراکتی ہو جاندی ہے سب کچھ اس دے حکم دے رچ ہے او دے حکم تو باہر کچھ بھی نہیں سب کچھ مچھی جل دیچ کلول کر دیے بار میں تو اس حکمی دا جو حکم عسین ورطرے چاروں پاسے جیسے جیسے منکھنو سوج پیندیے سمجھ پیندیے ویسے ویسے ابھیاسی اس دے گناہ دا ذکر کردہ ہے گروہ بابا جی فرمان کردے نے گاوی کو تان وویک سیتان کوئی اس ڈھنگ نال کتھن کر رہے ہے کہ پربو ایک شکتی ہے اکال پورک ایک شکتی ہے ویاپک او جد سورج نو ویکھے گا اس طرح دا منکھ تو انو سورج دے شکتی دکھائی دے گی بنسبتی دے شکتی دکھائی دے گی بدلان دی گرجن دے شکتی دکھائی دے گی ساگردیاں لہران دے شکتی دکھائی دے گی منکھنو جو ویکھے گا تو منکھ دے اندر چاہت مار کے بھیو کیول شکتی نو ہی ویکھے گا پرندیاں دے اندر چرندریاں دے اندر ہو رے ہوا دے اندر اگنی دے اندر او اٹھے پیر ہار پاسے شکتی دہی درشن کرے گا اس طرح دی برتی رکھن والا جو منکھ ہے او دے سامنے پرماتما ایک شکتی ہے اور ویاپک شکتی ہے پر اس شکتی نو کتھن کرن دیوی شکتی ہوگے تے سمجھن دیوی شکتی ہوگے تاں ہی وقتن کر سکے گا گاوے کو تان ہوگے کے سیتان اس شکتی نو سمجھن دی شکتی ہوگے اس شکتی نو کتھن کرن دی شکتی ہوگے پھر ہی وہ کتھن کر سکے گا تو صدگر کے دن کوئی تے ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں پربھو ایک شکتی ہے وہ ایک تان ہے جیدیکول کس دھانگ دے کتھن کرن گا تان ہے گاوے کو دات جانے نہیں سا کسی بھی گاونے کسی بھی کتنے اس پرکار ہے کہ پربو ایک داتا ہے جو کچھ بھی سڈے کول ہے اس سب کچھ سانودان دچ ملے منکھ نے جو خود بنایا ہوئے یا خود خریدیا ہوئے او تے منکھ دا اپنا ہے پر جو خریدیا بھی نہیں بنایا بھی نہیں او تے سب کچھ دان ہے تے جیون پسی نہ بنایا ہے نہ خریدیا ہے سانودان دچ ملے ماں باپ سانودان دچ ملے وقت دی ہوئی پاون سانودان دچ ملی سورج دی روشنی سانودان دچ ملی تو کسی دی درشتی اس طریقے دی ہے کہ پربو داتا ہے تے جو کچھ بھی سڑے کول ہے تے سب کچھ دان ہے اور اس نے انمنگیاں ہی دیتا ہے انمنگیاں دان دیمناں کہو نانک سچ سمال تو منگ بھی نہیں کیتا پھر بھی تے نو اس طرح دا جیون پاون پاڑی دان دے روپج دے دیتا اس داتے نو چیتے کر تو کوئی اس دھنگنا لگارے ہے کہ دات اس داتے دی دتی ہوئی نشانی ہے تے جس نے جو نشانی دیتی ہوئے نشانی نو ویک کے نشانی دین والا چیتے آجند ہے تو لمبی چوڑی سادنا جب تبدی لوڑنے اے منک جو کچھ بھی تیرے کول ہے اس داتے دا دتا ہوئی آدان ہے اور اس دان نو ویک کہ داتے دا دھنواد کر داتے نال جڑی آئی رہنگا سادگر کہنے نے ایک اے درشتی ہے گاوے کو گن وڑی آئیاں چار کوئی گارے ہے اس وڑے دیا سندر وڑی آئیاں دا ذکر کر کے اچارن کر کے اس دے گنہ دا اچارن کر کے کوئی اس دھنگنا لگ سفت وصلا کر رہے ہے اے پربو تو گنوان ہے تو مہان ہے تو سرب کا لاندہ گینے ہیں اس طریقے دے سندر سندر گنہ نو لے کے کو دیا سندر وڑی آئیاں دا اچارن کر رہے ہے گاوے کو وڑی آئیاں وکھن وچہ اتنی بکھڑی وڑی آئیاں انہوں سامنے رکھ کے پربو دے گیت گارے ہے کہ آم بندے دی تے کلپنا دی پاہنچ بھی نہیں تھے اس دھنگ دی باریک وڑی آئیاں تو برمی دی درشتی یہ سی گاوے کو گن وڑی آئیاں چار گاوے کو وڑی آئیاں وکھن وچہ کوئی گارے ہے کو دیا سندر سندر وڑی آئیاں گناہ نو لے کے اور اتنی بکھڑی وڑی آئیاں سوکشم وڑی آئیاں سامنے رکھ کے کو دی صفتو سلا کر رہے ہے کو دی وچہار کر رہے ہیں اس تو علاوہ ایک ہور درشتی تے ایک ہور کتھنی دا جنم ہویا او سی اے گاوے کو ساج کرے تن کھے گاوے کو جی لے پھر دے اس درشتی دے جنم داتا نے شن کر شیو جی انہا نو ہر پاسے مرجھائے پھولے ہی دکھائی دیں گے سندر وہ ہوکا بھر کے کہن دے سندر دو اندھیری راتان دے وچکار اور ایک ہی تے دن ہے پر بشن دے دیکھن دا ڈھانگ اے سی کہ دو خوبصورت چمک دے ہوئے دنا دے وچکار اور ایک کوئی تے رات ہے اور دو ہاں دا کہنا اپنی اپنی تھاں تے ٹھیک ہے ایک رات ویکھ لیا ہے ایک دن ویکھ لیا ہے ایک پھول دا کھڑنا ویکھ لیا ہے ایک پھول دا مرجھانا ویکھ لیا ہے ایک بچے دا جمنا ویکھ لیا ہے ایک منوک دا مرنا ویکھ لیا ہے ایک ادھے ہوندہ اویا سورج ویکھ لیا ہے ایک است ہوندہ اویا سورج ویکھ لیا ہے اور دو میں جو کچھ ویکھ رہنے وہ ہے واسطک سورج ادھے بھی ہو رہے ہے سورج است بھی ہو رہے ہے جنم بھی ہو رہے ہے مرن بھی ہو رہے ہے تو سنسار دچ جو مرن ہو رہے ہیں اس تے درشتی پہی شن کر دی اور انہوں ہر پاسے مرجھائے ہوئے پل مرجھائے ہوئے منک کملائے ہوئے منک ہی دکھائی دکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جد سارا سنسار کملائے ہوئے دکھائی دے وے منک اپرام ہو جانگا ہے اداس ہو جانگا ہے اس سنسار دیچ رہن دی پھر تمنا نہیں رہن دی اس طرح دی درشتی دے جنم دا تھا سڑے دیش دیچ پرانے یوگیاں دیچو شنکر جی جنہاں نے کہہ دیتا کہ زندگی ایک موت ہے جیون ایک انت ہے اور اے بندے بیمت تک لین ہون واسطے اپنا انت دیکھنا بڑا لازمی ہے تو اس طرح دی کتھنی کرن والے سڑے دیش دیچ انیکہاں پیدا ہوئے جو کہیں دے رہے گاوے کو ساج کرے کن کھے گاوے کو جی لے پھر دے بھئیو تننو ساج کے کھے کر چھڑ دائے اور جیون دے کے پھر واپس لے لیں گا کوئی اس طرح دیش دیش سے تو سلا کر رہے ہیں کوئی اس ڈھنگنال خسنوں گا رہے ہیں کسی دا اس ڈھنگنال گاونا ہے کہ گاوے کو جا پیر دیش سے دور ہوتے کسی دور بے کنٹھ دیچ بیٹھا ہے کسی درے ستمیں آسمان دیچ بیٹھا ہے کسی درے چودمیں تبکتے بیٹھا ہے کسی درے ستمیں پاتال دیچ بیٹھا ہے بہت دور ہے بہت دور ہے اور اس دور تک پہنچنواستے پینڈا بہت عبور کرنا پائے گا کوئی اس ڈھنگنال گا رہے ہیں پر کسی دے گاؤن دا ڈھنگ اے ہے گاوے کو ویکھے ہادرہ دور ہوتے حاضر ناظر ہیں ہاتھ پینے رہے سہجے ہوئے سو ہوئی تو کوئی اس ڈھنگنال گا رہے ہیں ہوتے بلکل نیڑے بلکل نیڑے تو سیو کن کتھنا کتھی نہ آوے توٹ اس طرح دیاں جنیاں کتھنیاں نے کتھن کرن دیچ توٹ نہیں آرہی نمی تو نمی کتھنیاں دا جنم ہو رہے ہیں جیسی جیسی جھلک کسے مہاپرشنو مل دیئے ویسا ویسا پرماتما دا روپ بیان کرن لگ پہندا ہے پر اپنی درشتی دے ادھارتے بیان کردھا ہے ورنہ سنسار ہور انیکاں روپاندھا ہے منوکدی جیسی درشتی ہوں دیئے ویسی سنسار دی روپ ریکھاو بیان کرنے لگتے ہیں دے ہو بہو اہی گل پرماتمہ دے پوری اتر دیئے کتھ 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 کوٹی کوٹ کوٹ کروڑاں تران دے کتھاکارانے کروڑاں تران دے کتھنیاں کروڑاں وار کیتیاں لیکن توٹ نہیں آئی ختم نہیں ہوئی گل پری پوراں پرماتمہ دی دیندہ دے لینڈے تھک پائیں کوئی سی دھنگنا لگا رہے ہیں کہ پرماتمہ دے جا رہے ہیں دے جا رہے ہیں لینڈ والے تھک جاندے ہیں دند گھس گے گر گئے اکھاں ویکھدیاں ویکھدیاں رہ گئیاں کن بولے ہو گئے اور جگت دچ نادتے نہیں ختم ہو گیا جگت دچ پدا رکتے نہیں ختم ہو گئے جگت دچ روپتے ختم نہیں ہو گیا اکھاں تھک گئی ہیں دند تھک گئے کان تھک گئے سنسار دے درشتے نہیں نظارے تے نہیں ختم ہوئے پر لتہ ہی رہ گئی ہیں جگر دے چھ ہور وستوان تے پدار رنگین محفلان تے ختم نہیں ہوئی ہیں پر ہتھاں دے چھوڑ پکڑن لئی سمرتہ ہی نہیں رہی ہاتھی ہی جو ہے تھک گئے تو دیندہ دے لیندے تھک پائیں جگہ جگنتر کھائی کھائیں کوئی اس دھنگ نلگا رہے ہیں جگہ جگنترہ تو جیب کھا رہنے کھا رہنے داتا دے جا رہے ہیں دے جا رہے ہیں لیند والے تھک جاندے نے دین والا دیندیاں نہیں تھک دا حکمی حکم چلائے راہو ناؤنک وکسے وے پرواہو او حکمی اپنے حکم دیندر سارے جیوانو چلاندہ ہے تے سارے جیوانو چل دے ہوں یاں ویکھ کے اوہ وکس دا ہے اوہ کھڑ دا ہے اور خوش ہوں دا ہے ناؤنک وکسے وے پرواہو اوہ وے پرواہ اپنی ساجی سشتینو ویکھ کے کھڑ دا ہے خوش ہوں دا ہے